جو انادی انانت درو چائتنے بستو ہے اس چائتنے بستو کو ساکشات کرانے والی ساکشات انادی سے نہیں ہوئی اس کی انبوتی ایک شن میں ہو جائے جیو پرشارت کرے تو ہو جائے کر نمیتتہ کی روپ میں سمیسار ایک ایسی ادھوت رچنا ہے آچاری کند کند دیو کی کہ اس سے جیدی رچی پوروک پڑھا جائے رچی پوروک سنا جائے اور صدور کا اپدیش بھی سمیسار سوروپ شدہ آتما کا ملتا ہی ہے ایسا اپدیش ملنے پر انتر میں پریائے کا موہ توڑ کر اور شدہ آتما کی بھیتر سے اور سمیق درشن ہو ایسی ادھوت رچنا آچاری دیو پراتہ سمرنی یہ کند کند کی ہے چھٹی گاتھا میں بہت گہری بات کرتے ہیں پہلے دربی اور پریائے کو دربی اور پریائے کو ایک میں کر کے بات کی یدی پی دربی اور پریائے وہ دو حصے ہیں ایک پدارت کے اور دونوں کا سوروپ نیارہ نیارہ ہے نیارہ نیارہ ہونے پر بھی ایک ہی پدارت کے دو اویو ہونے سے وہ ابھید بھی ہیں اس لئے دربی کو پریائے کے ساتھ ایک میں کر کے اور انت گنوں اور پریائے میں وہ دربی پسرا ہوا ہے انت گنوں اور پریائے روپ وہ دربی ہی وہ سمیہ ہی وہ جیو تتوہی پرنمت ہوتا ہے ایسا آچاری نے پہلے کہا اس کا کارن تھا وہ بات شدہ کی نہیں شدہ کا وشہ نہیں وہ دربی میں پریائے کو ملا کر جو کتھن کیا جائے ایسا جو پرمان کا کتھن ہے وہ شدہ کی لائک نہیں لیکن پرارم میں یہ بات جاننے یوگ ہوتی ہے پدارت دربی گن پریائے سوروپ ہے تو دربی گن پریائے تینوں اس کے ساتھ ایک میں کھونے کے کارن وہ اس کے ابھید اویو ہیں ابھید انگ ہیں اس لئے ابھیدتہ کی درشی سے پہلے اس لئے ورنن کیا کہ سارے گن اور پریائے وہ آتما میں پسر جائیں اور آتما ان گن پریائے میں پسر جائیں پسرا ہوا ہو تو کسی اندرب کے پرویش کی وہاں پر گنجائش نہیں رہے گی مہت و پون بات ہے وہ بھی اسے نہ جانے اور یہاں سمیسار کی چرچہ کرنے لگے تو وہ بات ادھوری رہے گی سمیسار بھی ہاتھ نہیں آئے گا شدہ اطما بھی ہاتھ نہیں آئے گا پہلے یہ جاننا بہت آوشک ہے کہ پدارت دربی گن پریائے سوروپ ابھید ہے کیونکہ پدارت کو دربی اور پریائے میں پھیلا ہوا دربی اور پریائے کو جس نے اپنے میں پوری طرح سمیٹ لیا ہے ایسا جو آتم تتو ہے وہ پردربیوں سے بھن ہونے کے کارن وہ پردربی کے گن اور پریائے ان کے ساتھ پردربی ابھید ہونے کے کارن پرس پر گن اور پریائےوں کا اور دربیوں کا آوہ گمن نہیں ہوتا ایک دوسرے میں یہ شدہ ہوتا ہے اس سے جب دربی اپنے گن پریائے میں پوری طرح پسر گیا اور تھا دربی ہی پردنے میں تھوہا درشن گیان چارت روپ دربی جب درشن گیان چارت روپ پردنے میں تھوہا تو درشن گیان چارتر کی جو پریائے ہے وہ دربی میں ہو گئی نا دربی روپ ہو گئی نا اس لیے وہ دربی پوری طرح سے اپنے گن اور پریائے اوپر ادھیکاری صد ہو گیا پوری طرح سے اب اس کے گن پریائے کہیں جانے والے نہیں پریائے کا ایک بھی انش دربے کو چھوڑ کر جانے والا نہیں وہ پدارت کے ہی ادھیکار میں رہے گا اور اندربے کے گن پریائے بھی اسی طرح اس اندربے کے ادھیکار میں ہی رہیں گے اس پرکار وستو ویوستہ کی جو سوتنترتہ ہے سندرتہ ہے سندرتہ ہے یہ ہر پدارت اپنے ایکتو کو لے کر گن پریائے کے ساتھ ایک روپ ہو کر پرنمت ہو اور ان میں سے صدا بھن رہے بھن ہے اور بھن ہی رہے پرس پر ایک دوسرے میں کسی کا آدان پردان بلکل نہ ہو یہ کتنی بڑیہ یعنی سوائت شاسن اپنے اولم من پر چلنے والا شاسن ہر پدارت کا شاسن اپنے اولم من پر چلنے والا ہے کسی دوسرے کا اس میں تھوڑا بھی سہارا نہیں ہے اس پرکار دوسرے سے دوسرے پدارتوں سے جیو پدارت کو بلکل نرپیکش بتا کر آچارے نے سمیس سار کا پرانم کیا اب ان پردارت کی چرچہ نہیں رہی ان پردارت کے سمن میں وکلب ٹوٹ گئے ہمارے دربی گن پریائے وہ ایک دم ہمارے پاس ہمارے ادھکار میں رہے اور ہمارا دربی ہی ہماری گن پریائے میں پھیلا ہوا ہے گن پریائے کو اس نے اپنے میں سمیٹ لیا ہے اس طرح سمٹ گئے ہیں کہ سارا کا سارا پدارت ان گن اور پریائے سے بھرا ہوا ہے اور گن پریائے میں دربی پسرا ہوا ہے اس پرکار دربی گن پریائے سے بھرا ہوا وہ پدارت اس میں ان پریائے کی آنے کی کہاں گن جائش ہے اس طرح پرپدار سے کرتا کرم بھاؤ سروتھا کارنکاری بھاؤ کرتا کرم بھاؤ سماکت ہو جاتا ہے اور ہمیں کیول اپنے دربی گن پریائے پر وچار کا اوقاش رہ جاتا ہے گو بات کرنے کے بعد آچاری کہتے ہیں کہ جس ایک اتوی بھکت آتما کی چرچہ سمائے کی بات کی پہلے دربی گن پریائے والے پورے سمائے کی پھر کہتے ہیں وہ جو سمائے ہے وہ اپنے گن پریائے کو اپنے میں سمیٹھ کر بیٹھا ہوا انادی انانت پدارت ہے ایک اتو روپ ہے ارثات اپنے سوہباؤں کے ساتھ اپنے درشنگیان چارت سوہباؤں کے ساتھ اپنے انانت گنوں کے ساتھ وہ ایک میک ہے اور انیسی بلکل بیبھکت ہے نیارہ ہے اس طرح انیسی نیارہ اور اپنے ساتھ ایک میک ایسا جو سمائے ہے وہ لوک میں سندر ہے وہی سندر ہے اور اسی کو آج تک جیو نے نہیں دیکھا اسی کو سنا نہیں اس سے پریچہ نہیں کیا اور اس کا انہوہو نہیں کیا کیونکہ اس کی ستہ کو اس نے سویکار ہی نہیں کیا اس نے کیول اس ایکتوی بھکت آتم تتوی کے ستھائی روپ سے شاشوت اور دھرو روپ سے ودیمان ہونے پر بھی کیول ہونے والی پریائے میں یہ اتنا مقد ہوا ایک کندری سے لگا کر سینی پنچندری رشاہ تھا کہ یہ اتنا مقد ہوا کہ اس پریائے کے چنگل میں سے یہ باہر نہیں نکل پایا اور جون جون پریائے ایک ایک سمیہ میں نشت ہوتی گئی تیونتیوں یہ اپنا ناش مانتا ہوا مہان آکولت ہوتا رہا اب اس کی آکولتا کو مٹانے کے لئے آچارے چھٹی گاتھا کی رچنا کرتے ہیں اس میں آچارے نے کہا سب سے پہلے ہی کہا سب سے پہلے جیسے ایک پرکار کا اٹیک ہوتا ہے اکرمن ہوتا ہے اسی پرکار سب سے پہلے ہی آچارے نے پہلی پنکتی میں یہ کہا آتما پرمت اور اپرمت نہیں ہے پہلے سمیہ دشن سمیہ گیاں سمیہ چاہدیتر کے ساتھ آتما کو ایک میں کیا ہونا چاہیے تھا کیونکہ وہ ایک ہی پدارت کے اب یہ وہ ہیں اس لئے سارے کے سارے پدارت کے ساتھ ابھید ہونے چاہیے اور پدارت ان کے ساتھ ابھید ہونا چاہیے لیکن اتنی ہی نہیں ہے چرچہ بات اتنی نہیں ہے وہاں جو سمیہ دشن گیاں چارتر کی پریائے وہ بھی دھرو تتو کی اولممن سے اتپن ہوتی ہے اس کی ویدھی بھی وہاں وہی ہے دوسری ویدھی بلکل نہیں ہے ایسا جو دھرو تتو ہے کہ جس کا اولممن وہ سمیہ دشن گیاں چارتر کی پریائے لے کر اس میں ستھت ہوتی ہے وہاں تو کہا کہ وہ جو آتما ہے وہ دشن گیاں چارتر میں ستھت ہے یہاں کیا کہتے ہیں یہاں کہتے ہیں کہ دشن گیاں کی پریائے وہ سویم اپنا موہ توڑ کر پرمت اور اپرمت دشاوں کا موہ توڑ کر من اپنا موہ توڑ کر اپنا ممت توڑ کر اور وہ دھرو جو آتما تتو ہے دھرو سمائے دھرو آتما تتو سمائے سار سورو پرماتما تتو شاشوت تتو وہ اس میں ستھت ہو جاتی ہے وہ اس کے ساتھ ایک میک ہو کر اور اپنے کو دھرو انبھاو کرتی ہے اس لئے آچاری کہتے ہیں ویدھی ویلکشن ہے نا کہ ویلکشن ویدھی ہے نا دھرو گن پریائے سورو پدارت میں سے جو پریائے ہیں کھشن بھنگر پریائے ہیں ان کھشن بھنگر پریائے کو ایک اور کر کے ان کو بالکل بھن جان کر ان کو پردرو جیسا جان کر پردرو مان کر پردرو ہی مان کر بھن مان کر ایک ماتر میں تو شاشوت دھروتتو ہوں کیونکہ جو پریائے ہے وہ کھشن بھنگر ہے وہ کھشن بھنگر ہونے کے کارن وہ مجھے نبھا نہیں سکتی جو کھشن بھنگر ہو جس کے جس کا جیون ہی ایک سمیہ کا ہو جس کا جیون لمبا نہیں ہو انت نہیں ہو پر ایک سمیہ کا جس کا جیون ہو وہ جدی کسی دوسرے کو ساتھ لے تو اس کے ساتھ وہ بھی ڈوبے گا اس طرح اپنے آپ کو پرمت اور اپرمت دشا روپ ماننے والا انادی کا اگیاں نی جیو وہ اس پرمت اور اپرمت دشا کا اولم من لے کر اولم من لے کر میں اس میں اہم کرتا ہوا میں پرمادی ہوں اتھوہ میں اپرمادی ہوں میں گریست ہوں اتھوہ میں منی ہوں اس پرکار ان دشاؤں میں مقد ہو کر اور ان دشاؤں جتنا ہی آتما کو ماننے والا جو اگیاں نی ہے وہ پرتی سمیہ مرتی کا انہوہو کرتا ہوا بھیشن آکلتہ کا انہوہو کرتا ہے اس سوابھاوک سوابھاوک بات ہے یہ ایک دو ورش کا بالک ہو اور اس دو ورش کا بالک ہے تو ہمارا ہمارا ہونے پر بھی یدی ہم یہ آشا کریں کہ کیونکہ یہ ہمارا ہے والک اس لئے یہ ہمارے پریوار کو کما کر کھلاوے تو یہ بات سمبھو نہیں ہے کیونکہ اس کا جیون ایسا نہیں ہے اسی طرح پریائے ہے دربے کی فردربے کی ہونے پر بھی یہاں تو بے لحاظ کام ہے اتات پریائے دربے کی ہونے پر بھی اس کا سوروپ کھن بھنگر ہی ہے وہ انتی ہی ہے وہ ایک سمیں میں چلی ہی جاتی ہے اور نئی آ جاتی ہے اس طرح وہ کھن بھنگر ہونے کے کارن وہ دھرودربے کو سہرہ نہیں دے سکتی آتما کو سہرہ نہیں دے سکتی اس لئے اس پریائے کا موہ پریائے کا ممت اور پریائے کا اہم توڑنے لائک ہے ایسا نشچے کر کے آچارے نے پرارم میں کہا آتما پرمت اور اپرمت نہیں ہے ارے پرمت من اشد دشائیں مو راگت بیش کی دشائیں کہ جو آتما کا سمویدن آتما کا انوبہو نہیں کرتی ہیں اور سمیق درشن گیان چارتر کی اے پرمت دشائیں جو آتما کا انوبہو کرتی ہیں ان دونوں دشاؤں کے لئے آچارے کہتے ہیں پرمت من اصاودھان دشا اے پرمت من پرمت من اصاودھان دشا اے پرمت من ساودھان سوروپ میں ساودھان آتما میں ساودھان آتما کے ساتھ آتما بن کر رہنے والی یہ سمیق درشن گیان چارتر کی پری آئے سویم کو ڈبو کر رہنے والی جو سمیق درشن گیان چارتر کی پری آئے ہے وہ سمیق درشن گیان چارتر کی اے پرمت دشا وہ آتما نہیں ہے وہ گیائک نہیں ہے اور پرمت دشا تو بہت دور رہی وہ تو وکاری ہی ہے وہ تو اتنت بھن ہے ہی لیکن یہ پرمت دشا بھی اس گیائک سے بھن ہے اس پرکار جس نے جانا تو وہ ہے پرمت اور پرمت دشا کا موہ توڑ کر پرمت اور پرمت دشائیں انادیکار سے چلی آئی پرمت دشا ہی چلی آئی اے پرمت دشا کا تو جن بھی نہیں ہوا یہاں تو آچاریوں کہتے ہیں کہ جیسی کشن بھنگر پرمت دشا ہے ایسی کشن بھنگر اے پرمت دشا ہے اس سے اور کشن بھنگر تا اپادے کبھی نہیں ہوتی اہم کے لائک ممت کے لائک کبھی نہیں ہوتی آتما کا سوہباؤ ممت کرنے کا ہے آتما میں درشن نام کا شدہ نام کا جو گن ہے اس کا کام ہی اہم کرنا اور ممت کرنا ہے تو وہ اہم اور ممت کی پریائت انادیکار سے ہوتی آئی اور اس نے ان ہونے والی پرمت دشاؤں میں نرنتر اہم کرتے ہوئے اپنے آپ کو یہی مانا میں تو اشد آتما ہوں اشد ہوں اور جب تھوڑا سمرت ہوا سینی پنچندری ہوا اتوا منش ہوا دگمبر دھرم کا اس کو سماگم مل گیا تو بولنے لگا اشد تو ہوں لیکن شد ہو کر اور مکتی کو پرابت کروں گا اس پرکار اپنے آپ کو بند دشاؤں سے مکت کر کے موکش پرابت کرنے والا مانا تو کہتے ہیں یہ دونوں کے دونوں پریائے کے دھرم ہیں دونوں کے دونوں پریائے ہیں تو میں ورطمان میں تو بند روپ ہوں پرمت روپ ہوں پرمت روپ کو میں ناش کر کے اور دھیان کے دوارہ تب کے دوارہ کرموں کا ناش کر کے موکش پرابت کروں گا آچاری تو کہتے ہیں کہ جو شدہ اتم تطوہ ہے وہ بند اور موکش کی رچنا سے دور ہے سروشد یان ادھکار کے پرارم میں ہی پرثم شلوک میں ہی آچاری کہتے ہیں آتما بند اور موکش کی رچنا سے دور دور ورتتا ہوا بند اور موکش کی رچنا ہوتی ہے بند کی پریائے بھی پیدا ہوئی اور موکش کی پریائے بھی پیدا ہوئی لیکن آتما نہ تو بندھن کو پرابت ہوا اور نہ آتما کا موکش ہوا کیونکہ جو سربلدہ مکت ہے اس کا موکش کبھی ہوتا نہیں ہے آتما تو انادی ندھن ہونے کے کارن انادی انت ہونے کے کارن اب انشور ہونے کے کارن وہ کبھی وہ کبھی نشت ہی نہیں ہوتا اس میں کبھی پریورتن ہی نہیں ہوتا تو اس میں بند اور موکش کی رچنا کیسے ہوگی جس میں پریورتن نہیں ہو جس میں پریورتن ہوتا ہے اس میں بند ہو کر اور اس کے پسچات مکت ہوتا ہے جو بندہ ہے وہ چھوکتا ہے لیکن جو جیل گیا ہی نہیں تو وہ کیا چھوٹے گا وہ کیسے چھوٹے گا تو اسی طرح آتما جیل گیا ہی نہیں کہتے ہیں وہ پرمت دشاہ بند روب دشاہ کو پرابت ہوا ہی نہیں اسے کرموں نے چھوائی نہیں مو راگت دویش نے اس کو چھوائی نہیں اور جو دشاہیں ہیں نانا پرکار کی انہوں نے اس کا سپرش کیا ہی نہیں جب اس کا سپرش ہی نہیں کیا اور ان دشاہوں کا اس میں اتینت ابھاو رہا تو پھر ان کا ابھاو کرنے کی گنجائش کان ہے اسے وہ ان کا جن کا ابھاو ہے کیا اس کا ابھاو کیا جاتا ہے تو جن جس پرمت دشاہ کا آتما میں ابھاو ہے ارثات آتما بندھن کو پرابت ہوا ہی نہیں تو پھر آتما کا موکش کیسے ہوگا اس لئے آتما بندھ کی پریائے سے رہیت ہے تو بندھ کی پریائے کا ابھاو ہو کر پھر وہ ہے مکت پریائے ارثات آتینت شد پریائے کو پرابت کرے یہ دونوں باتیں اس آتما کے لئے اسمبھو ہیں یہ دونوں باتیں سمبھو کیونکہ وہ دھرو تتو ہے شاشوت تتو ہے شاشوت تتو میں پرنام نہیں ہوتا اس میں پریائے نہیں ہوتی اب پریائے میں بندھ اور موکش ہوتا ہے دربے میں بندھ اور موکش اس لئے نہیں ہوتا کہ جو دربے ہے وہ تو شاشوت ہونے کے کارن دھرو ہونے کے کارن ابھیناشی ہونے کے کارن اور پرنام سے پریائے سے شونے ہونے کے کارن اس میں نہ تو بندھنے کی گنجائش ہے اور نہ موکش کی گنجائش ہے کیونکہ وہ تو انادی انت وئی کا وئی رہتا ہے اس میں رنچ ماتر بھی پریورتن نہیں ہوتا اس لئے کرم آئے لیکن وہ آتما کو باندھ نہیں سکے کرم گئے لیکن وہ آتما کو چھوڑ کر آتما کو شد بنا کر گئے ایسا کبھی نہیں ہوا جو اشد ہوا ہی نہیں تو اس کے شد ہونے کا پرشن ہی پیدا نہیں ہوتا اس لئے جو پرمت ہوا ہی نہیں بندھائی نہیں تو اس کا اپرمت ہونہ ارثات شد دشاؤں کا پرگٹ ہونہ اور پھر موکش ہو جانا یہ دونوں باتیں گیایک آتما تتو میں پرتشتہ پاتی نہیں ہیں چود ہی گاتھا مکان کہ آتما جو بدس پشتہ دی پانچ بھاؤں سے رہیت ہے تو اس میں پریائیں پرتشتہ نہیں پاتی شدہ آتما کی چرچہ ہے وہاں بھی شدہ آتما تتو میں پریائیں پرتشتہ نہیں پاتی پریائیں اوپر ہی اوپر تیرتی ہیں یہ شد ہے اوپری ترنتو پریائیں اوپر ہی اوپر تیرتی ہیں دروے کے بھی تر پریائیں کا پرویش دروے اور پریائیں جب دو تتویں ہیں تو دونوں کا سوβاؤ نیارہ نیارہ ہے ایک کا سوβاؤ نتی ہے دوسری کا سوβاؤ انتی ہے اگر دونوں مل جائیں تو کیا ہوگا دونوں مل جائیں نتی اور انتی مل جائے تو یا تو انتی ہے وہ نتی بن جائے گا یا جو نتی ہے وہ انتی بن جائے گا اور اس طرح آتما کا ناش ہو جائے گا آتما ہی نہیں رہے گا اس لئے پریائے کا دربے میں یدی پرویش ہو جائے پریائے پریائے کے اسطحان پر رہے یہاں کون انکار کرتا ہے اس بات کے لئے کوئی آپتی نہیں کرتا کہ پریائے ہی نہ رہے پریائے تو رہے وہ تو رہنے والی ہے پریائے نہیں رہے گی تو میں دربے ہوں میں شدہات میں تتو ہوں ایسا بولے گا کون اپنے آپ کو اپنا تیرو بھاو کر کے اپنے آپ کو درشی کر کے اپنے آپ کو اتنت گون کر کے یہ کون بولے گا کہ میں تو شدہات میں تتو گیایا کون یہ بولے گا کون پریائے نہ ہو تو اس لئے پریائے اپنے سطحان پر رہے پریائے سے دویش نہیں ہے لیکن پریائے اس لائق نہیں ہے کہ وہ آتما کو اولمن دے سکے آتما کو نبھا سکے اس لائق وہ پریائے نہیں ہے اس لئے پریائے کو آتما سے آچاری بھن بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو گیایک ہے وہ پرمت اور اپرمت دشائیں اپنی جگہ ہے ویدیمان ہونے پر بھی اس گیایک میں پرمت اور اپرمت دشاؤں کا پدارپن نہیں ہوتا ہوا ہی نہیں اور بھوش میں کبھی ہوگا بھی نہیں آتما کا موکش ہو جائے موکش ہو جائے وہ اس نرملتہ سے وہ آتما شون نہیں رہے گا کہاں سدھ دشا میں سدھ دشا میں بھی آتما اتما ہونے والی سمیق دشن گیاں چاریتر کی جو پورن نرمل دشائیں ہیں ان پورن نرمل دشاؤں سے انتی ہونے کے کارن وے پریائیں انتی اور کشن بھنگر ہونے کے کارن اور آتما نتی ہونے کے کارن نتے میں انتی کا پرویش نہیں ہوتا اس لئے وہ آتما ان شد پریائیں سے بھی سدہ شوننے رہے گا اور شد پریائیں سدہ ہی اس گیایک کے ہی گیت گاتی رہے گی سدھ پریائیں اپنے گیت نہیں گائیں گی وہ شد پریائیں اپنے گیت نہیں گاتی کیونکہ ان کا دھرم کیا ہے گیائک وہ تو سویم یہ بھی نہیں بولتا کہ میں گیائک ہوں اس میں تو ایسا بھی نہیں بولنا ہے گیائک کو تو گیائک تو ان بولا نشکری تتو ہے وہ اس میں کریا نہیں ہوتی اس میں کوئی کاری نہیں ہوتا وہ اکرتا تتو ہے وہ پرنام شونی تتو ہے پرنام شونی ہونے کے کارن وہ گیائک یہ بھی نہیں بولتا ہے کہ میں شدہاتم تتو ہوں ایسا نہیں بولتا تو پھر پریائے کا کام کیا رہا پریائے جو ساتھ رہی پدارت کے ساتھ ہے جو پریائے اس پریائے کا کام کیا رہا جب گیائک بولتا ہی نہیں ہے اپنا پریشہ دیتا ہی نہیں ہے تو پھر یہ کام کون کرے گا کہ اس کے ساتھ رہنے والی جو پریائے ہے اس کا کام یہ ہے کہ وہ گیائک کا سچا پریچہ دے لیکن سچا پریچہ الگ رہ کر نہ دے پر گیائک بن کر دے گیائک کے ساتھ ایک دم گیائک بن کر اور اپنے آپ کو ادرش کر کے پریچہ دے تو یہ ابھیدتہ کی پراکاشتہ ہوئی ابھید تو ہے یا آتما آتما سوروب سے تو ابھید ہے لیکن یہ جو کشن بھنگل پریائے ہے اس کشن بھنگل پریائے نے بھی اپنے آپ کو ابھید گیائک ابھید شدہ اتم تتو جانا اور مانا اور ابھید شدہ اتم تتو جان کر اور مان کر یہ بولی میں ابھید شدہ اتم تتو ہوں شاشوہ تتو ہوں اس پرکار بولی تو وہ پریائے کا تو ایک دم پریائے میں پریائے ادرش ہو گئی کیا ہوا جب وہ بولی کیا اس نے اپنے آپ کو مانا کیا کہ اس نے اپنے آپ کو شاشوہت مانا دھرو مانا جب دھرو مان لیا اس نے اپنے آپ کو تو جو ادھرو ہیں اور شاشوہت نہیں ہیں کشن بھنگل ہیں وہ اس پریائے سے انے تتو ہو گئے ایک نہیں پردربے ہو گئے ایک نہیں اس لئے پریائے سویم پردربے بطر ہو گئی پردربے بطر ہونے پر بھی اس کا کام جو دھروے کا پریچہ دینا ہے اس کا پریچہ وہ اس کے ساتھ ایک روپ ہو کر دیتی ہے پریائے دربے بند کر دربے بند نہیں جاتی ہے لیکن پریائے میں ہی ایسا انبہو ہوتا ہے میں تو شاشوہت دربے ہوں میں تو شاشوہت جیو تتو ہوں شاشوہت پرمات مہ تتو ہوں ایسا جو انبہو ہے وہ انبہو واسطو میں سمیق درشن کہلاتا ہے تب ہم کہتے ہیں سمیق درشن انیتہہ سمیق درشن میں تو سمیق درشن بھی نہیں ہے کیونکہ اس میں سروتر گیا ایک پسر گیا ہے سب جگہ گیا ہے کہ شدہاتمہ ہی اس میں پسر گیا ہے اس نے مانا کیا اپنے آپ کو اس نے اپنی کائیا کس کی بنی ہوئی مانی پریائے نے اپنی جو کائیا ہے کشنبنگر کائیا اس کشنبنگر کائیا کو اب شاشوت بنا لیا اب وہ پریائے اپنے آپ کو شاشوت ہی بولتی ہے یہ نہیں بولتی کہ میں اتھپادوے والی ہوں اور میرا مرن بھی ہوتا ہے ایسا نہیں بولتی لیکن وہ اتھپادوے اسی طرح چلتا رہتا ہے میں تو ترکال شاشوت ایک روپ درو چیتنے ہوں یہ ایک سمیں میں انبوتی ہوئی دوسرے سمیں میں بھی یہی انبوتی ترکال ایک روپ شاشوت درو چیتنے تہتوں تیسرے سمیں میں بھی یہی انبوتی اس طرح پرنمن بھی کرتی ہے تو درو پرنمن کرتی ہے دروتو کے اولمن سے پرنمن کرتی ہے اس طرح دروتو کے اولمن سے پرنمن کرتی ہوئی کھشانی کتو سے سروتہ بھن رہ کر اور آنند کا انبہو کرتی ہے جو کھشانی کتو کے ساتھ میتری کرتے ہیں ایک کتو کرتے ہیں اس کا اہم کرتے ہیں وہ جیو صدا سے دکھی ہیں پجے موڑائی پر سمیہ پریائی موڑ پر سمیہ ہوتے ہیں بتائے نا آچائر نے پرابتنسار میں جب گے تطو پرنمن کا پرارمب ہوا تو آچائر نے سارے گے تطو کے رہسے کو کیول اس گاتھا کے ایک چرن میں سپشٹ کر دیا ایک چرن میں بھر دیا ایک چرن میں اس کی گھوشنہ کر دی پدارت دروے میں ہوتا ہے دروے گناتمک ہوتے ہیں گنوں سے پریائیں ہوتی ہیں اور پریائیں موڑ جیو پر سمیہ ہوتے ہیں اب یہ کہنے کی کہاں جرود آئی تھی وہ تو وستو بیوستہ بتا رہے تھے نا لیکن ساری وستو بیوستہ کو جاننے کا ایک ماتر جو رہسے ہے وہ یہ ہے کہ اس سارے جگت سے بھن ہو کر ہم کیول اس پر سمیتہ کو ارثات پر کو مور آگدویش کے بھاووں کو جیو جیو آدھی پر تطووں کو پودگل دھرما دھرما کاشکال کو ان کو جو آتما مان رہی تھے ان سے اپنے آتمت کو سمیٹھ کر اپنے گیائک جو واسطوں میں واسطو ایک ستہ سو روپ آتمہ ہے اس ستہ سو روپ آتمہ میں اس آتمت کو ستھاپت کریں اور سوہ سمیہ بن جائیں سوہ سمیہ بن جائیں یہ بھی کہنے کی بات یہ بھی اس کے سامنے ہلکی بات میں تو گیائک ہوں اس کے سامنے وہ بات ہلکی ہے لیکن یہ بات سمجھنے کے لیے تو اوشیہ آتی ہے پھر کیا ہوا کہتے ہیں وہ پریائے جو ہے وہ سوہ سمیہ ارتہ سمیہ دشن گیان چارتر والی بن گئی اس طرح سے وہ واسطو ویوستہ کو جاننے کا پھل کیا کیا پھل اس سارے کوٹہ نگر کو ہم نے جانا اس میں اتنے لاکھ گھر ہیں اس میں اتنے لاکھ آدمی بستے ہیں اس طرح سارا جانا اس میں ایک ہمارا بھی گھر ہے یہ جاننے کا مطلب کیا اس کا پریوجن کیا اس کا پریوجن یہ کہ میرا تو کیول ایک ہی بنگلہ ہے اور جگت کے جو بنگلے ہیں وہ تلتش ماتر بھی میرے نہیں ہیں ایسا جان کر اپنے بنگلے کو اپنا مان کر دیئے میں ہوں یہ میرا ہے اس طرح اس میں آدمی پرویش کرتا ہے اور وہ بھدر پروش سداچاری کہلاتا ہے اسی طرح یہاں سداچاری پروش وہ کہ جو پردربیوں سے تو ناتا توڑے ہی ویکاری پریائیوں سے تو ناتا توڑے ہی لیکن کشن بھنگر پریائی سویم اپنے آپ سے اپنا سممند توڑ کر اور اپنے آپ کو گون کر کے ادرشے کر کے اور ادرشے کرتی ہوئی کیول جو درشے ہے درو تتو جو درشے ہے جو اپلبد کرنے یوگ ہے کیونکہ درو ہے وہ جو درو ہے وہ سدا ایک روپ اور ایک جگہ رہتا ہے ایک سوروپ رہتا ہے اس کا اور وہی کا وہی رہتا ہے اس لئے وہ اپلبد ہو سکتا ہے اس لئے کشن بھنگر پریائی درو تتو بن کر اور اپنے آپ کو درو کے روپ میں اپلبد کرے تو یہ سار ہے ساری وستو ویوستہ کا ساری وستو ویوستہ کو جانے اس لئے آچارے نے اس لئے بھگوان تیرسنکر نے چھے درویوں کا ورنن کیا کہ جیو کا ممت چھے درویوں میں پڑا ہے ان چھے درویوں سے چھوٹ کر اس کا جو ممت تو ہے اس کا جو اہم ہے وہ اس کے سوا دروی میں اس کی سوا ستہ میں اس کا اہم ہاوے اور اہم اس طرح آوے کہ یہ سوا دروی ہی میں ہوں یہ سوا تتوہی میں ہوں یہ پرام تتوہی میں ہوں یہ پرام پرماتم دروی ہی میں ہوں ایسا جو اہم آوے سمьяک دشن کہلاتا ہے اور وہ واسطوک پرنام ہے وہ سداچار کا پرنام ہے اے اپنی ستہ میں اہم کرے کون کرے کہ ستہ تو وہی کے وہی جو کہتے ہوں ابھی نشور اناد یا ننت رہنے والی ہے اس کا تو کبھی ناش ہوتا نہیں اس لئے نشت ہونے والی جو پریائے ہیں وہ اپنے ناش ہونے کا ممت تو چھوڑ کر ناش ہونے کی شدہ چھوڑ کر اور ابھی نشور میں اپنے آپ کو ملا دے اور اس طرح ملاوے کہ اس کو اپنی ستہ ہی نہ دکھا دے ایسی جو پریائے ہیں وہ ابھی نشور بن کر گیایق بن کر دھرو بن کر اپنے آپ کو پرستط کرتی ہے یہ گتھا کا سار ہے کہ میں پرمت نہیں ہوں اور میں اپرمت ارے جو کرموں سے بندہ ہی نہیں اسے کرموں سے مقت ہونے کا کوئی اوقاش اور کوئی پرشن پیدا ہوتا ہی نہیں ہے جو لوک میں بھی جو بندہ نہیں ہے اس کے چھوٹنے کا کوئی اوقاش نہیں ہے جو کاراواس میں گیا ہی نہیں اس کو یہ دی ہم یہ کہیں کہ تم چھوٹ کر کب آئے تو وہ کیا ہوگا کیا ہوگا بہت بڑا بسم بات ہوگا بہت بڑا جھگڑا ہوگا تم نے کیا سمجھا ہے مجھے کہ میں نے تو چھوٹنے کی بات کی ہے میں نے جیل جانے کی بات نہیں کی کہ جیل جانے کی بات کو تو چمبل میں ڈال دو چھوٹنے کی بات تم نے کیسے کی اسی طرح آتما کو کہا جائے کہ کرموں سے تم بندے تو نہیں ہم تو سمجھا دشن گیان چاریتر پرابت کر کے تم موکش کب گئے تمہارا موکش کب ہوا کہ کیسی بےہودہ بات کرتے ہو کیسی کلنک کی بات کرتے ہو میں بندہ ہی کب تھا میں بکاری ہوا ہی کب تھا کہ مجھے نروکاری ہونا پڑے اس لئے میں نروکاری ہوا ہی نہیں میں وکاری ہوا ہی نہیں وکار نے میرے کو سپرشی نہیں کیا وکار کا میرے بیتر پزار پڑی نہیں ہوا میں تو صدا سے ہی شد اور پویتر تم تت ہوں اور وہی انند کال تک رہنے والا ہوں اس لئے نروکاری ہونے کی میرے بیتر گنجائش نہیں ہے پریائے تو شد ہوتی ہے صد پریائے تو میں تو شد شد ہوں میں تو اتی شد ہوں اتی شد ارثہ جو کبھی اشد ہوتا ہی نہیں اس لئے اسے شد ہونے کی کوئی گنجائش یا کوئی آوشکتہ رہتی نہیں اس پرکار سے پرمت اور اپرمت دشاؤں کا آچار نے ورنن کیا سرل ہے بات تو اصل میں تو آتما کی ستہ شد گیائک روپ ہے گیان اور آنند سوروپ ہے دروس وروپ ہے اویناشی ہے ہم جانتے ہیں کہ آج تک بھی آتما کی موت نہیں ہوئی انیک بار مر جانے پر بھی آتما مرا نہیں آج بھی وہ زندہ کا زندہ ہے جس کو مرنا تھا پریائے کو جانا تھا پریائے کو مٹنا تھا اور دیو پریائے آنی تھی تو وہ آگئی لیکن دونوں میں آتما تو وہی کا وہی رہا جو منشہ پریائے میں آتما ہے وہی آتما دیو پریائے میں رہا اس لئے وہ تو وہی کا وہی رہتا ہے ایسا وہی کا وہی رہنے والا آتما وہ صدا سے بسارا گیا صدا سے بھولایا گیا اور یہی مان لیا گیا کہ میں تو منشہ ہی ہوں اس لئے بھے کیوں ہوتا ہے چنتہ کیوں ہوتی ہے آکلتہ کیوں ہوتی ہے کہ منشہ ہی ہوں جب دیو یہ مان لیتا ہے تو پھر اس کو یہ بھی معلوم ہے کہ منشہ پریائے کا تو یہ ایک دن انت ہونا ہے اس لئے اسے نرنتر موت کی تلوار سر پر جھولتی رہتی ہے اور وہ چنتت رہتا ہے گھر میں ہو تو مرتو سے چنتت گھر سے باہر جاوے تو مرتو سے چنتت جو تشیوں کو دکھاوے تو مرتو سے چنتت اس طرح مرتو سے صدا چنتت رہتا ہے کیونکہ اپنے آپ کو اس نے کشن بھنگر ہی مانا ہے اب ساتھ میں ہیں دو تتو ایک ہے کشن بھنگر اور ایک ہے دھرو تو کشن بھنگر اور دھرو ان دونوں میں سے اگر چناؤ کرنے کا اثر آوے تو چناؤ کس کا کرے گا آدمی کس کا چناؤ کرے گا کہ کشن بھنگر کا چناؤ کیوں کرے گا وہ تو ایک سمیں میں مر جانے والا ہے اور پھر کبھی ملنے والا نہیں ہے ارے کشن بھنگر پر مویت ہونے والا اس لئے کشٹ پاتا ہے کیونکہ اس کا تو مو کشن بھنگر میں تھا اس کو وہ سندر لگ رہا تھا اس کو اس کشنک پریائے کے ساتھ پریتی تھی تو وہ کشنک پریائے جب گئی تو جاتے ہی وہ تڑفنے لگا جاتے ہی اس کا روم روم کھڑا ہو گیا اور انت میں رودن اور ویلاپ ہونے لگا یہ کشن بھنگر پریائے کے ساتھ مو کرنے کے انت دکھ دائیک پرنام ہمارے انادیکال سے چلے ہیں ان کا انت کرنے کے لئے آچارے نے چھٹی گاتھا کا پرارم کیا ہے کیوں پرارم کیا کہ جیو کا کشٹ ایک کشن میں مٹ جائے علی ستہ جو انادی انت ہے وہ تو انادی انت رہنے ہی والی ہے آتما کی پرتے کے ہی پدارت کی ستہ وہ تو انادی انت ہے اچھتاں پدارت بھی سارے ایسے ہی ہیں اور ان کی ستہ بھی انادی انت کبھی ناش ہوئے پدگل کا ناش ہو گیا پدگل پرمانو کا ناش ہو گیا آتم تتو ہے تو آتما کا ہی اگر ناش ہو جاتا آتم وستو ہی اگر نہیں رہتی اس جگت میں تو آتما کا عبا ہو جاتا جب آتما کا عبا ہو جاتا تو پھر نرک کون جاتا جب آتما ہی نہیں ہے تو نرک کون جائے گا پھر سورگ کون جائے گا تو آتما کشن بھنگر ہی یہ دی ہوتا تو اس کا تو vinاش ہو جاتا cane vinاش ہونے کے بعد پھر اعتپتی کیسے ہوتی کیونکہ سروتہ ابھاو کی اعتپتی نہیں ہوتی ہے اس لئے اگر وہ کیول آتما ہی ہوتا تو اس کا ناش ہو گیا ہوتا اور وہ آتما آج ستہ کے روپ میں دکھائی نہیں دیتا لیکن آتما کی ستہ تو آج ہمارے انبھاؤ میں آتی ہے لیکن اس انبھاؤ میں آنے والی ستہ کو نشچے سے میں ایسا ہی ہوں ایسی دردتا سے سنکلب بد ہو کر میں تو اجار اور امر اویناشی تتو ہوں ایسا جس نے نہیں مانا تو وہ نرنتر کشنبنگر پریائے میں ویست ہو کر انہی میں رمنشیل ہو کر ارے میں منشہ ہوں لیکن ایک دن مر جائیں گے سب کے موں سے ہی نکلتا ہے ایک دن مر جائیں گے لیکن کسی کے موں سے ہی نکلتا ہوا دیکھا کسی کے موں سے یہ بات نکلی ارے ایک دن مرنا ہے وہ مر جائیں گے کسی طرح مر جائیں گے لیکن میں مرنے والا ہوں ہی نہیں میں تو موت مجھے آتی ہی نہیں ہے اس طرح جو سمیق دشن آتما کو عجر اور عمر دیکھ کر سویم عجرتہ اور عمرتہ کا انبھا کرتا ہوا گیایک بن جاتا ہے اس سمیق دشن کی یہ چرچہ ہے اس کی گاتھا ہے یہ کیسے سمیق دشن اور آتما نبھوتی ہو ایسی سندر گاتھا ہے تو ستہ تو سدا رہتی ہے تو ستہ سدا جو کی تو رہ کر کیونکہ وہ درو ہے اور درو میں پرنام پریائے نہیں ہوتی ہے پریائے ہوئے بینہ بولا نہیں جا سکتا بولتی کون ہے پریائے بولتی ہے یہ جو سارا شریع ہے یہ تو جوکاتیوں بیسے بھئی کا بھئی ہے نا منشہ تو تو لیکن بولتی کون ہے اس میں چلنے والی جیب چلنے والی جیب بولتی ہے کہ میں منشہ ہوں اس طرح پریائے بولتی ہے تو جو درو تطو ہے وہ بولتا نہیں وہ تو وہی کا وہی انبولا رہتا ہے اس لئے پریائے کا دھرم ہوا یہ کہ وہ وسطو کا صحیح پریچہ دے وہ وسطو کا غلط پریچہ دیتی ہے اور وہ سویم آتما بن جاتی ہے وہ سویم آتما بن کر اپنے آپ کو اتنا ہی مان کر اپنے آپ کو کشنکی مان کر منوش ترینج دیو اور نارکی ہی مان کر کہتی ہے ارے میں تو نارکی ہوں ارے نارک میں بھی اگر جیو کو یہ بود ہو جائے کہ میں نارکی نہیں میں تو شاشوت چائتن تتو ہوں تو اس کو وہیں اسے شاشوت چائتن تتو کا انبول ہوتے ہوئے وہ وہاں بھی سکھی ہو جاتا ہے نراکل ہو جاتا ہے اتیند آنند کا انبول کرتا ہے اور ہوتی کیا ہے دشاہ میں تو شاشوت گیائک تتو ہوں یہ نارکی بولتا ہے نارک میں میں نہیں نارک کے وائی وندل میں نہیں نارک مجھے چھوتا نہیں نارک مجھے جلاتا نہیں نارک کی جو پہنچ ہے وہ میرے تک ہے ہی نہیں میں نے نارک کا کبھی سپرش نہیں کیا میں نارک گیا ہی نہیں کیونکہ نارک پریائے کو کبھی میں نے بھوگا ہی نہیں ایسا تو آتما کا سوروپ ہی ہے کہ وہ نارک پریائے کو کبھی بھوگتا نہیں ہے کیونکہ وہ تو پویتر ہے وہ تو نرمل اور دھرو ہے اس لئے نارک پریائے کو نہیں بھوگتا ہے لیکن پریائے میں یہ پاگلپن آ گیا ہے گیان اور درشن کی پریائے میں یہ پاگلپن آیا اور اس پاگلپن کے قائران وہ مانا کرتی ہیں ارے میں تو نارک میں آ گیا ہے میں تو جل رہا ہوں مر رہا ہوں میرے ٹکڑے ہو رہے ہیں ایسا مانتا ہوا آکولیت ہوتا ہے اسی کشن اگر یہ مان لے نہ میں جلتا ہوں نہ میں مرتا ہوں نہ میرا چھیدن بھیدن ہوتا ہے میں شاشرت اور نراکل جیوتت ہوں میں تو پرم پارنامک بھاو سروپ کارن پرماتمہ ہوں بھگوان سربگی کی نرمل پریائے جیسا میرا نرمل درو ہے ایسا شاشرت آتما درو میں ہوں ایسا اگر نارکی بھی مان لیتا ہے تو اس کو بھی صدھوں جیسے آنند کا انبہ ہوتا ہے جیسے آنند کا بھگوان صدھ انبہو کرتے ہیں ایسے آنند کا انبہو نارکی بھی کرتا ہے ایسے آنند کو اتپن کرنے والی یہ چھٹی گاتا ہے سمیہ ہو گیا آگے بات کریں